آج مکمل سو دن ہو گئے ہندوستان کے ڈیڈیس آرمی کافیو کو اور وہاں پہ تو اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک پورا قبرستان ہندوستان بنا رہا ہے وہاں پہ مقبوزہ جمہو کشمیر کو کھانے پینے کی سپلائز نہیں ہے وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں لوگ کو ختم کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور اس وقت وہاں پہ تو اب اگلی سٹیج آ گئی ہے کشمیریوں کے پہچان کو ختم کرنے کے لیے کہ وہاں جو سری نگر کا نام ہے وہ شری نگر رکھا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو چنل ہے جو جمہو کشمیر کو جوائن کرتا ہے اس کا جو نام ہے وہ بھی تبدیل کر کے وہاں پہ شام پر ساتھ رکھا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو سٹیڈیم ہے مشہور زمانہ جو سٹیڈیم ہے جمہو کشمیر کا شیر کشمیر اس کو چینج کر کے اس کا نام جو ہے سردار پٹیل سٹیڈیم رکھا جا رہا ہے یہ سخت خلاف ورزی ہے یونائیٹ نیشنز کی قراردادوں کی سارے انٹرنیشنل نومز کی اور یہ دنیا کو نوٹس لینا چاہیے کشمیری جو ہیں وہ اپنا حق کے خدرادیت مانگ رہے ہیں یون کی قراردادوں کے مطابق نہ وہ ہندوستانی تھے نہ ہیں نہ ہوں گے یہ اس طرح کرنے سے کازمیٹکلی چینج کرنے سے ریالیٹی نہیں ہندوستان پھول سکتا ہے